جی اسلام علیکم اور خوش آمدید ایک تفاہ پھر سے آپ کو کہیں گے Welcome in the program Rehber Rehber ایک ایسا جناب پروگرام ہے جس میں سیلاب متاثرین کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں Radio for Relief آج کے جناب ہمارے یہ جو اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جیس شخصیت نے ہمیں ٹیلی فونک رائن کے ذریعے ہمارے ساتھ جناب جوائن کیا ہے سب سے پہلے ان کا تعریف کرائے دیتے ہیں علی احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہیں گے سر السلام علیکم جی سر کیسے مزاج ہے آپ کے اچھا سر سب سے پہلے تو میں جانا جاؤں گا کہ ماشاءاللہ انٹیریئر سندھ میں آپ جو سکول اور یہ سسٹم چلا رہے ہیں سب سے پہلے اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا انٹیریئر سندھ میں اس وقت ساٹھ سکول ہیں تقریباً سولہ ازلا میں ہیں اور ان ساٹھ سکولوں میں تقریباً تیرہ ہزار بچے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو سلاب کی صورتحال ہے مجھے یہ بتائیے کہ اس ٹائم آپ کونسی جگہ پر ویسے موجود ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس در وہاں پہ کیا صورتحال ہے اس ٹائم تھوڑا سو سوالے سے ہمارے سامائن کو آدھا کیجئے گا سندھ کے باقی دلہ کی طرح ٹھیک نشہرو فروز میں بھی حالی باشو سے بہت متاثر ہوا ہے ہر گاؤں میں تقریبا جو کچھے گھر تھے وہ گر چکے ہیں مکینوں کا سارا سامان یا تو پانی میں بہت گیا یا خراب ہو گیا ہے تقریبا چالیس فیصد مویشی بھی بارشوں کی وجہ سے مر چکے ہیں بیماریوں مختلف تپاس اور چاول کی تیار فصل تباہ ہو چکی ہے فصل پر اخراجات کی وجہ سے یہاں کے لوگ مقروض ہو گئے ہیں یہ کرز تو بہت سالوں کی محنت اور پوش کے بعد ہی مشکل سے اتار پائیں گے کیونکہ فصلوں میں فصل بلکل تیار تھی کھوٹن کی پیکنگ کا سیزن قریب تھا کیونکہ فصل تیار ہونے تک تمام اخراجات ہو چکے تھے جس میں ٹریکٹر کا خرچ ہے سیڈز ہے اور فٹیلائزر ہے اس کے علاوہ پیسٹی سائیڈ ہے وہ لاکھوں کا خرچہ کسان کر چکے تھے اینڈ ٹیم جب فل تیار ہوا تو وہ ختم ہو گیا ہے یہ دبل پریشانی ہو گیا ان لوگوں کو اس طرح کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں مدان گرے ہیں لوگوں کی فصلے تباہ ہوئی ہیں اس طرح یہ بہت مشکلنے ہیں آنکھ لوگ بلکل جی جس صورتحال سے آپ ہمیں آگاہ کرے ہیں حقیناً اس ٹائم ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو ہے بہت زیادہ مشکلات جو ہے ان کے اوپر آئے ہوئی ہیں اور اللہ تعالی انشاءاللہ ان مشکلات سے نکالنے کے لئے ضرور حل بھی کرے گا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو صورتحال میں کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی امپرویمنٹ ہے امپرویمنٹ ہے وہاں لوگوں نے واپسانا بھی شروع کر دیا ہے اور وہ جو کا گھر گر چکے ہیں وہاں پہ ٹینٹ لگا کر لوگ یا درختوں کے سائے کے نیچے رہ رہے ہیں کچھ انگیوز کام کر بھی رہی ہیں ماری خود گرین کیریس انٹرسٹ کے جو یہاں سکول تھے ان میں ایسے لوگوں کو رسکیو کر کے ہم لائے شیلٹر کا کام کیا ہم نے سکولوں میں ان لوگوں کو بٹھایا صرف مہرابور میں ہمارے سکولوں میں تقریباً تیس فیملی کے دو سو افراد کو ہم نے یہاں شیلٹر دیا اپنے گرین کیریس انٹرسٹ کے ہلال سکول میں مقامی لوگوں کی مدد سے ان کا ضروریات کھانے کا بھی بندوبست کیا اور پھر میڈیکل کیمپ بھی ہم نے لگائے وہاں پر اب چونکہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے شہر سے تو پانی ختم ہو گیا لیکن ارد گردو نواب میں جو گاؤں ہیں وہاں اب بھی کئی گاؤں میں چار چار پانچ پانچ فٹ پانی ہے پرپال چی یا پلاسٹک شیل اوپر ڈال کر بیٹھے ہیں ابھی بھی بہت صورتحال خیق نہیں ہے چلے جی انشاءاللہ سر کہتے ہیں نا کہ امید کا دامن کبھی انہی نہیں چھوڑنا چاہی اور اس حوالے سے جو آپ کی جو کابشی ہیں ان کو بھی ایک اننسلانہ بہت ہی ضروری ہے میں سامین کو ایک دفعہ پھر سے بتاتا چلوں ہمارے ساتھ علی احمد صاحب موجود ہیں اس ٹائم لائن پر جیپٹی ڈیریکٹر سکولز گرین پریٹسن ٹرسٹ انٹیریر سین میں اس ٹائم ان کا یہاں وہاں سے ہم ناری صد گفتگو کر رہے ہیں یہ پروگرام آپ لوگ سننے جی رہبر سلاح متاثرین کے لئے خاص یہ سیگمنٹز تردیب کیے گئے ہیں علی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنی یا تو قومی زبان میں یا مادری زبان میں جس میں بھی آپ کو ہماری قوم کو پیغام دینا چاہیں تو ضرور بلکل جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے جی علی احمد صاحب ڈیپٹی ڈیریکٹر سکول گرین پریٹسن ٹرسٹ انٹیریر سین سے سر بہت بہت شکریہ جی آپ لوگ سن رہے ہیں ریبر اور ریڈیو فور ریلیف سلاح متاثرین کے لئے یہ سیگمنٹز آپ کے لئے تردیب دیئے گئے ہیں ایف ایم وون ہنڈڈڈ کی نیٹ ورک کی جانب سے مجھے کہتے ہیں آر جی آمادگل ہمارے ساتھ رہے گا